بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکس ٹیڈی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیملی کورٹ یعنی فیملی کورٹ کی توہین حدالت اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن سیکسٹین ہے تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیٹ فار جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ کو انٹائن ملتی رہے گی تو دوستوں آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 بنانے والوں نے اس ایکٹ کے اندر ایک سیکشن سیکسٹین ڈالی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کانٹیمٹ آف فیملی کورٹ جو ہے یا توہین عدالت فیملی کورٹ کو انہوں نے زیر باس لائے اس کو ڈسکس کیا ہے تو اس کے اندر چار چیزیں ہیں اگر کوئی بندہ کسی فیملی کورٹ کے اندر دھرانی پروسیڈنگ اگر یہ کام کرتا ہے چار کام کرتا ہے تو پھر فیملی کورٹ کے اندر جو جج صاحب بیٹھی ہوئے ہوتی ہیں یا جج صاحبہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پاس پھر جو ریزیکشن ہوتی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے خلاف وہ کگننس لیں اور اس کے اوپر اس کے اگینس کروائی کریں اور جرم ثابت ہونے پر اس کے خلاف وہ فائن ایمپوس کر سکتی ہیں اور سب سے پہلی بات چیزیں کہ یہ چار چیزیں جو ہیں جن کی بنا پر کسی بندے کے خلاف توہین عدالت کی کروائی کی جا سکتی ہے وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلی یہ چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ عدالت کے اندر آ کر کوئی ایسی الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ انسلٹنگ ہوتی ہیں جو کہ مبنی بر توہین ہوتی ہیں جو عدالت جن کے اندر عدالت کی حطک ہوتی ہے یا عدالت کے عزت مجروع ہوتی ہے یا وہ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے یا کوئی ایسا الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے کسی کی دلازاری ہوتی ہے تو عدالت اس کے غلاب توہین عدالت کی کروائی کر سکتی ہے دوسری بات جب کوئی بندہ ڈیلیبریٹلی عدالت کے اندر آ کر عدالت کے جو امور ہوتی ہیں روز مرا کے ان کی انجام دے ہی جب عدالت کر رہی ہوتی ہے تو ان کے اندر آ کر اگر وہ مداخلت کرتا ہے کوئی انٹرونشن کرتا ہے وہ عدالت کو کام سے روکتا ہے عدالت کے سٹاف کو کسی کام سے روکتا ہے یا عدالت کو یا جاج صاحب کو یا کوئی مداخلت کرتا ہے یا کوئی دھنگا کرتا ہے تو عدالت کے پاس پھر اختیار ہے فیملی کورٹ کی جاج صاحب کے پاس کہ اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی انیشیئٹ کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب عدالت کسی بندے کو کسی وٹنس کو اگر کسی کوئی 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 پوچھتی ہے اور وہ بندہ اس سوال کا جواب نہیں دیتا جبکہ وہ کسی بھی کوئیسٹن کا جواب دینے کا وہ پابند ہے یا کسی ایسی سوال کا جواب دینے کا پابند ہے کہ جو مقدمے سے متعلق ہو جو مقدمے کو جسٹیفائی کرنے یا اس کی سیٹسفیکشن کے لیے یا اس کی ایڈیوڈیکیشن کے لیے ضروری ہو اور وہ بندہ جواب دینے سے انکار کر دے اور بار بار اسرار کرنے کے اوپر بھی وہ اس کا جواب نہ دے اور اس نے اور وہ اگر کوئی بکیل صاحب اگر وہ دورانی جرہ کو کوئیسٹن کر رہے اور جواب نہ دے یا عدالت سوال کر رہے تو وہ جواب نہ دے تو پھر عدالت فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس بندے کے خلاف تو ہی نہیں عدالت کی کروائی کر سکتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو حلف اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے کوئی بیٹنیس یا کوئی بندہ دورانی شہدت یا عدالت کے کہنے پر وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تاکہ وہ عدالت کے اندر وہ سچ بول سکے یا ٹیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر وہ دے سکے یا اس کے علاوہ اگر وہ کوئی سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر دیتا ہے اور اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر وہ دستخط یا سگنیچر کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس بندے کے خلاف بھی توہین عدالت کی کروائی انیشیئٹ کر سکتی ہے تو دوستو یہ ٹوٹل چار چیزیں ہیں پہلی چیز کہ جب بندہ کوئی عدالت کے اندر کوئی انسلٹنگ ورڈز یوز کرتا ہے گلم گلوچ کرتا ہے یا عدالت کی وہ توہین کرتا ہے یا وہ عدالت کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کے اندر مداخلت کرتا ہے یا ان کو روکتا ہے یا روکنے کے کوشش کرتا ہے تیسری بات اگر عدالت کوئی اس سے سوال پوچھتی ہے اور وہ جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے چوتھی بات جب وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دے جبکہ حلف اٹھا کر وہ اس کو سچ بولنا پڑتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے یا اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس بندے کے خلاف توہین عدالت کی کروائی انیشیئٹ کرے اور اس کے بعد اگر اس کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کے اوپر دو سو روپے جرمانہ کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو کائنڈلی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کا تو پیسیاں نائے کتویری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck